بسم اللہ الرحمن الرحیم سکس پروکیریوٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے پروکیریوٹس جو کہ کنگڈم مونیرہ میں انفلوڈڈ ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم کنگڈم مونیرہ کے بارے میں آج کور کریں گے تو سب سے پہلا ہم دیکھتے ہیں کہ پی ایم سی کا جو ٹوینٹی ٹوینٹی ون کا سلیبس ہے اس میں اس پروکیریوٹس والے چپٹر میں سے کون سے ٹاپکس ایڈوائز کیے گئے ہیں جو آپ لوگوں نے کور کرنے ہے اکارڈنگ ٹو پی ایم سی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیلولر سٹکچر آف بیکٹیریا آپ کو پتا ہونا چاہیے شیپ اینڈ سائز آف بیکٹیریا ایمپورٹنس اینڈ کنٹرول آف بیکٹیریا اور پھر انہی کے حوالے سے یہ لرننگ اوبجیکٹیوز دیئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا چپٹر آپ لوگوں نے نہیں کور کرنا آپ نے اس چپٹر میں سے کچھ یہ سلیکٹڈ کونٹنٹس کو کور کرنا ہے اور انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم ان ساری چیزوں کو کور کر لیں گے تو اس لئے آپ نے آخر تک اس لیکچر میں ہمارے ساتھ رہنا ہے اچھا تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے جن لرننگ اوبجیکٹرز کے اوپر یہ بیس کرتا ہے جو ہم نے اس لیکچر کے انڈ تک جن ٹاپکس کو کور کرنا ہے ان میں سب سے پہلے ہم سائز این شیپ آف بیکٹیریا کی بات کریں گے اگرچہ وہ پی ایم سی کا جو لے بس کونٹنٹ ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا اس میں ترتیب تھوڑی سی آگے پیچھے انہوں نے دیوئی ہے لیکن ہم اپنی کنوینینس کے لیے سب سے پہلے سائز اینڈ شیپ آف بیکٹیریا کور کریں گے اور اس کے بعد پھر سیلولر سٹکچرز آف بیکٹیریا کو ڈسکس کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر امپورٹنس این کنٹرول کی باری آئے گی تو ہم اس سیکونس کے ساتھ ان ٹاپکس کو اسپلور کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے جو بھی ایم سی کیوز آ سکتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جی تو سب سے پہلے ڈیوئسٹی ان سائز آف بیکٹیریا آپ کی بکس کے اندر فیڈل بورڈ میں جو نیشنل بک فانڈیشن کی بک ہے اس کے اندر بھی آپ کو یہ انفرمیشن مل جائے گی اور پنجاب والی بک کے اندر بھی آپ کو یہ انفرمیشن مل جائے گی آپ نے اس انفرمیشن کو اچھی طرح سے یاد کے لینا ہے اس کے اوپر کئی ایک ایم سی کیوز بنتے ہیں جیسے مثال کے طور پر یہ سمالسٹ بیکٹیریا ان میں آپ نے یہ فائٹو پلازما اور مائکو پلازما یہ دو نام یاد رکھنے ہیں فائٹو پلازما اور مائکو پلازما کو آپ ایک اور پوائنٹ آف یو سے بھی یاد رکھیے کہ یہ ایسے بیکٹیریاں ہیں which do not have cell تو یہ cell do not have cell wall تو یہ cell wall کے بغیر بیکٹیریاں ہیں they do not have cell wall یہ cell wall کے بغیر بیکٹیریاں ہیں یہ ان کی ایک اور خاص پہچانے لیکن ان کی دوسری ایک اور خاص بات کیا آپ نے نوٹ کی کہ یہ سمالسٹ بیکٹیریاں ہیں جتنے بھی بیکٹیریاں نیچر میں پائے جاتے ہیں ان میں سب سے چھوٹے سائز کے اور ان کا یہ سائز رینج آپ کے سامنے گیون ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے بلکل اسی طرح سے ایکولائی یا سرشیا کولائی یہ ایوریج سائز بیکٹیریاں میں ان کو شمار کیا جاتا ہے اور ان کا سائز رینج آپ دیکھ رہے ہیں سیون مائکرو میٹر لانگ اور یہ ون پوائنٹ ایڈ مائکرو میٹر ان کا ڈائیمیٹر ہوگا اور اسی طرح سے سپیروکیٹا پلیکیٹیلیس یہ بھی ایک ایوریج سائز بیکٹیریا شمار کیا جاتے ہیں اور ان کا آپ سائز رینج دیکھ رہے ہیں کہ ٹو فیفٹی مائکرو میٹر لانگ اور سیون پوائنٹ سیون فائیف مائکرو میٹر یہ تھک ہیں تو یہ سائز رینج جتنی بھی گیون ہے اور ان کے نام آپ نے ضرور یاد رکھنے اچھا لارجسٹ سائز بیکٹیریا کی جہاں تک بات ہے تو اس میں اپی لپیشم فشل سونی جو کہ ایک سمبائنٹ ہے which lives in brown سرجن فش جو ریڈ سی میں پائے جانے والی ایک فش سپیشی ہے اس کی باڈی کے اندر اس کی گٹ کے اندر یہ اپی لپیشم فشل سونی پائے جاتا ہے یہاں پر اس کے حالے سے کئی دفعہ MCQ پوچھا گیا ہے کہ اپی لپیشم فشل سونی یہ براؤن سرجن فش کے کس باڈی پارٹ میں موجود ہیں تو آپ یاد رکھو یہ lives in the gut of the براؤن سرجن فش وہاں پر اس سن بائوٹی کے لیے رہتا ہے اور اس کا آپ سائز رینج دیکھئے باقی بیکٹیریا کے مقابل میں کہیں زیادہ بڑا ہے کہ یہ 80 مائکرومیٹر تھک ہے ابھی آپ نے ایکولائی کی تھکنس دیکھی تھی 1.8 مائکرومیٹر اس کی تھکنس تھی جبکہ اس کی تھکنس ہے 80 مائکرومیٹر اور more than 600 مائکرومیٹر یہ long ہے یعنی یہ تقریباً half ملی میٹر سے بھی بڑا ہے اور اسی وجہ سے یہ نیکڈ آئی سے بھی اس کو غور کیا جائے تو دیکھا جانا possible ہے اس کو تو یہ آپ نے سائز رینجز یاد کرنی ہے ان کے حوالے سے کہیے ایک ایم سی کیوز بننے ہیں اس کے بعد آئیے diversity in shapes of bacteria بیکٹیریا میں جو shapes کے لیحاظ سے diversity پائے جاتی ہے وہ diversity کس قسم کی ہے تو diversity اگر آپ تمام بیکٹیریا کی compare کریں with respect to the shape تو آپ کو تین بنیادی shapes بیکٹیریا میں ضرور نظر آئیں گی بیکٹیریا ورڈ میں آپ کو کچھ اس طرح سے round یا spherical بیکٹیریا ملیں گی جنہیں کوکائے کہا جاتا ہے یا پہ انہیں کوکس ٹھیک ہے کوکس سنگولر ورڈ ہیں اور پلورل اس کا کوکائے سم ٹائمز کو کوکسائے بھی پرنانس کرتے ہیں بعض لوگ تو یہ کوکائے اور کوکس پھر اسیدھا سے بیسل آئے یا اس کا سنگولر ہوگا بیسلس یہ rod shape بیکٹیریا ہیں اور پھر spirula جو کہ سنگولر اس کا spirulum ہوتا ہے اور یہ spiral shape یہ curved بیکٹیریا ہوتا ہیں تو تین بنیادی shapes آپ کو بیکٹیریا میں ملیں گی لیکن کچھ بیکٹیریا کیسے ہوتے ہیں جو ان تین characteristic shapes سے deviate کرتے ہیں ان کی shape تھوڑی سے مختلف ہو سکتی ہے تو اس طرح کے بیکٹیریا جو variety of shapes میں exist کرتے ہوں other than these three characteristic shapes تو اس ان بیکٹیریا کے لیے ہم term use کریں گے اس کے لیے term use کرتے ہیں pleomorphic انہیں کیا کہا جاتا ہے pleomorphic تو وہ pleomorphic بیکٹیریا کہہ رہتے ہیں جیسے ہماری gut کے اندر alcer cause کرنے والا ایک بیکٹیریا میں ہے helicobacterium helicobacterium pylori helicobacterium pylori یہ دراصل gut کے اندر یہ alcer cause کرنے والا بیکٹیریا ہے helicobacterium pylori یہ pleomorphic نیچر کا بیکٹیریا میں اسی طرح سے اور بھی کئی پلیومورفک ٹائپ کے بیکٹیریا ہو سکتے ہیں تو آپ نے یہاں رکھنا ہے کہ یہ پلیومورفک وہ بیکٹیریاں جو ان تین کریکٹرسٹک شیپ کے علاوہ پائے جاتے ہیں اور باقی وہ ان تینوں میں سے کسی نے کسی ایک شیپ کے اندر فعل کرتے ہیں اچھا یہاں پر ہم ایک اور چیز کو بھی ایکسپلور کریں گے کہ یہ جو تینوں شیپ آپ نے ابھی observe کی ہیں ان تینوں شیپ کے بیکٹیریا میں کچھ کریکٹرس کی بنیاد پر آپ ان کی ڈیفرنٹ ارینجمنٹس observe کر سکتے ہیں اور وہ کریکٹرس کون سے امثال کی طور پر آپ کو ایک تو ان میں plane of cell division نظر آرہا ہے plane of cell division یعنی ان میں division کس plane میں ہوگی اور second thing کہ number of cells per arrangement کتنے cells ایک arrangement میں develop ہوتے ہیں تو ان basis کے اوپر ان دو کریکٹرس کی بنیاد پر آپ کو کایک اندر بھی ڈیفرنٹ ارینجمنٹس دیکھ سکتے ہیں اور بیسی لائک اندر بھی ڈیفرنٹ ارینجمنٹس دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ جو spiral ہوتے ہیں یہ ڈیفرنٹ ارینجمنٹ نہیں بناتے یہ ویسے individual exist کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کوکائک اندر آپ کو اگر ایک اس طرح سے single plane of cell division دکھایا جاتا ہے کہ single plane of cell division میں اگر ایک کوکس بیکٹریم ڈیوائیڈ کرتا ہے تو what will be the result تو یہ یا تو ایک پیرڈ ارینجمنٹ بنائے گا جس کو ڈیپلو کوکس کہتے ہیں یہاں پھر chain like اندر بناتا ہے جس کو strepto کوکس کہتے ہیں ڈیپلو کوکس کے اندر کتنے سیلز ہوں گے تو ظاہرے دو ہوں گے لیکن strepto کوکس میں جب آپ سے number of cells کا question کیا جائے تو آپ نے many پک کرنا ہے یہاں پر کسی fix number کو پک نہیں کریں گے آپ اچھا اس کے بعد پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر یہ plane of cell division دو ہوں یعنی دونوں vertical ہوں پہلے اس طرح سے vertical اور پھر اس کے right angle کے اوپر vertical تو یوں two vertical plane of cell division کے result میں آپ کے سامنے اس طرح سے ایک square of four bacteria develop ہو رہا ہے this squared arrangement is called tetrod this squared arrangement consist of how many cells آپ نے کہنا four اور how many plane of cell division are involved تو یہ two plane of cell division کا نتیجہ ہے یہاں سے کئی ایک mcqs اس طرح کے بنائے جا سکتے ہیں ان points کو آپ نے اچھی طرح سے ذہنشین کرنا ہے اچھا اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر یہ two vertical plane of cell division کے نتیجے میں جب four cells بن جائیں تو پھر وہ ایک horizontal plane of cell division کی طرح یہ divide ہوں اور اس طرح سے cubicle arrangement form ہو جس میں eight cells present ہوں تو this cubicle arrangement is called sarsina اور plural ہوتا ہے sarsina یہ cubicle arrangement eight cells پر مشتمل ہے اس میں three plane of cell division involve ہو رہے ہیں یہ tetroid four cells پر arranged تھی اور اس میں two plane of cell division involved تھے لیکن اگر کبھی کسی case میں آپ کو یہ کہا جائے کہ if the plane of cell division becomes irregular then what will be the result in which arrangement bacteria will be appeared تو ایسی صورت میں bacteria will appear in the form of bunch جیسے آپ grabs گوروں کا ایک گچھا لے کر آتے ہیں تو جس طرح سے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ کو یہ bunch سا ایک نظر آئے گا bacteria کا so this bunch like arrangement is called staphylococcus تو یہ جو staphylococcus ہے اس میں کتنے cells present ہوں گے again یہاں پر آپ نے کوئی fix number pick کرنے کی غلطی نہیں کرنی تو یہاں پر بھی many والا option ہوگا یا پھر fix numbers کے ساتھ کوئی none of them کا option ہوگا تو آپ نے اس کی طرف جانا ہے ٹھیکے تو یہ staphylococcus sarcenate tetraod steptococcus اور diplococcus یہ ساری کوکائے کی different arrangements تھیں اور ان arrangements میں ہم نے plane of cell division observe کیا اور number of cells per arrangement observe کیا اس basis کے اوپر ان کو یوں classify کیا ہوا تھا اچھا اس کی بات پھر دیکھو bacilli bacteria bacilli جو کیوں rod shape bacteria ہوتے ہیں ان rod shape bacteria میں یاد رکھو کہ صرف ایک ہی plane of cell division ہے and that is vertical یہ کبھی بھی horizontal plane of cell division میں divide نہیں کرتے and due to this vertical plane of cell division what will be the result the result will be they either they either appear in the form of paired arrangement اور they will appear in the form of a chain like arrangement the paired arrangement of the bacilli is called diplobacillus اور جب کیا chain like arrangement is called streptobacillus تو یہ streptobacilla اور diplobacilla یہ دو ہی arrangement آپ کو bacilli کے اندر ملیں گی یہ جو آپ کو یہاں پہ نام دی ہے coco bacillus یہ pleomorphic type کا بیکٹیری ہے جو کہ intermediate form ہے نہ تو یہ clearly bacillus ہے نہ یہ clearly cocus ہے کیونکہ یہ اس کے ends ہیں وہ تھوڑے سے round ہیں like coca ہے لیکن تھوڑا سے elongated ہے normal cocus ہے یعنی اس کو ہم عام طور بے double shape bacteria بھی کہتے ہیں یہ pleomorphic in nature ہے sometime یہاں پر question پوچھا جاتا ہے which of the falling is correct representation of the diplo bacillus کی arrangement ہے اس کی مقابل میں اگر آپ کو اس طرح سے کوئی shape بنا کر دکھائی جائے جس میں یہ دو cells ایک دوسری کے اوپر نیچے موجود ہوں تو آپ سے پوچھا جائے کی کی یہ diplo bacillus کی crack بوٹ بعد پھر دیکھئے کہ میں نے آپ سے ارض کیا تا کہ spirale shape bacteria یہ divide تو کرتے ہیں اور vertically divide کرتے ہیں ان میں plane of cell division vertical ہوگا لیکن after cell division they never develop into a specific arrangement like bacilli اور cocae they always get separated from each other یا میشہ یوں isolated form میں نظر آئیں گے جیسے آپ کو vibrio spirale اور spirale kid دکھائے گئے یہ spiral shape bacteria کی different forms ہیں تو ہم ان forms کو recognize کر سکتے ہیں جیسے جیسے جو vibrio ہوتے نا یہ باقی spiral shape bacteria کے مقابلے میں چھوٹے ہوتے ہیں اور تھوڑی curved ہوں گے لیکن اس کے مقابلے میں spirale یہ thick اور rigid spiral shape bacteria ہیں thick and rigid یہ thick بھی ہوں گے اور rigid بھی ہوں گے اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھئی جو spiral kit ہیں they are very much thin and flexible یہ نہ صرف thin ہیں اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ flexible بھی ہیں تو اس طرح ہم ان تین وں کیونکہ ان کی example میں سے questions بنتے ہوتے ہیں اس وجہ سے آپ نے book کے اندر سے یہ کوکائے کی examples بیسی لائی کی examples اور spiral کی examples ضرور یاد کرنی ہیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں بیکٹیری cell structure ہمارے سامنے آرہا بیکٹیری cell structure اس میں آپ کو model بیکٹیری دکھائے اس بات کی اوپر ضرور غور کرنا ہے کہ کون سے ایسے parts ہیں جو must be present in a bacterial cell must be present کا مطلب ہے کہ لازمی موجود ہوں گے must be present اور کون سے ایسے parts ہیں which may be present تو may be present والے جو parts ہیں وہ کچھ بیکٹیری کے پاس ہوں گے اور کچھ کے پاس نہیں ہوں گے لیکن جن کو ہم کہتے ہیں must be present وہ ایسے compulsory parts ہیں جو لازمی موجود ہوتے ہیں bacteria کے پاس تو آپ نے ابھی یہ different parts کو پڑھتے ہوئے ان دونوں باتوں پر ضرور غور کرنا ہے کہ آیا وہ part تمام bacteria میں موجود ہے یا وہ part کسی خاص گروپ میں موجود ہے اور باقیوں میں absent ہے تو ان باتوں پر ضرور آپ نے غور رکھ نا ہے جی سب سے پہلے ہم بات کریں گے بلکل باہر کی طرف سے ہم اندر کی طرف جائیں گے سب سے پہلے آپ کو دیکھئے bacteria کی surface کے پر کیا نظر آرہ ہے bacteria کی surface کے باہر آپ کو کچھ parts یوں projected نظر آرہے ہیں تو یہ parts جو bacterial surface باہر نکھلے میں دراصل انہیں کہا جاتا bacterial appendages تو ہم یہاں پر سب سے پہلے bacterial appendages کا ذکر کریں گے bacterial appendages یہ word appendage ہم use کر رہے appendage کا مطلب کیا ہوتا appendage کوئی بھی ایسے parts کو کہا جاتا ہیں جو surface باہر projected ہو جیسے ہمارے hairs ہمارے appendages ہیں similarly in case of bacteria دو چیزوں کو appendages کہا جاتا ہے ایک تو یہ جو آپ کو flagellum یہاں پہ دکھائے گیا ہے دوسرا یہ جو آپ کو several پلائے یہاں پہ دکھائے گئے پلائے which also called as fembri ان کو fembri بھی کہا جاتا ہیں تو یہ بھی دراصل bacterial appendages ہیں so bacterial appendages یہ دو قسم ہیں ایک تو flagellum کو آپ bacterial appendages میں شمار کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ پلائے کو بھی bacterial appendages میں شمار کر رہے ہیں ٹھیک جی تو اس کے بعد آپ دیکھیں جو bacterial flagellum ہے اس کا structure کیسا ہوتا ہے یاد رکھو کہ eukaryotic flagellum سے یہ بہت مختلف ہیں کس طرح سے یہ different ہے آپ نے اس بات کو نو ڈاؤن کرنا ہے سب سے پہلی بات آپ دیکھئے کہ eukaryotic flagellum میں آپ جو parts وہاں بتائے تھے ان parts سے یہ والے parts differ کر رہے ہیں مثال کے طور پر eukaryotic flagellum کے اندر آپ کو دو parts بتائے تھے ایک part basal body ہوتا ہے جو یہاں اندر situated ہے اور جب دوسرا part اس کے باہر یہاں پر موجود ہوتا ہے which is exonim لیکن یہاں term basal body تو ہم use کر رہے ہیں but exonim term یہاں پر use نہیں کی جائے گی یہاں پر آپ کو 3 parts ملیں گے ایک تو یہ basal body ہے دوسرا part آپ hook کی form میں دیکھ رہے ہیں اور تیسرا part آپ کو filament کی form میں نظر آرہ ہے تو یہ parts کا اپنے point یاد رکھنے پھر اسی طرح سے parts کے علاوہ اگر ہم ان کی composition کی بات کریں تو composition بھی ان کی بہت زیادہ ڈیفر کرتی ہے composition wise یہ protein کے بنے میں لیکن protein کون سی ہے ایک protein ہو تھی flagelline تو they are actually made up of flagelline protein یہ flagelline protein کے بنے لیکن دوسری طرف جو eukaryotic flagelline آپ نے پڑے ہوں گے اگر چھو PMC کے سی بس میں وہ topic included نہیں تھا cell instruction function پھلے chapter سے لیکن آپ کو یہ اگر پہلے پہلے سی پتا ہوگا تو آپ ایسے سوالات کا صحیح جواب دے سکیں گے تو یہ یاد رکھو کہ bacterial flagellum is made up of flagelline on the other hand eukaryotic flagellum اس کے اندر چونکہ micro debiose ہوتے ہیں تو وہ کس چیز کا بنا ہوتا ہے tubulin protein کا اگرچہ tubulin کے علاوہ وہاں پر آپ کو اور بھی contents ملتے ہیں لیکن tubulin main constituent ہے یہاں پر آپ کو main constituent ملے گا وہ دراصل flagellin protein ہے اسی طرح سے آپ دونوں کا structure compare کریں تو structure میں آپ مزید difference نظر آئے گا کہ جو eukaryotic flagell ہوتے ہیں ان کے اندر آپ micro tubules نظر آئیں گے یہ exonim part ہوتا ہے filament کی طرح کا اس کے اندر doublets ہوتے 9 doublets جو circularly arrange basal body triplets موجود ہوتے ہیں وہاں پر اس طرح سی triplets جیسے centriol میں آپ نے structure دیکھا ہے اس طرح کے 9 triplets ہوں گے لیکن یہاں پر کوئی scene نہیں ہے یہاں پر آپ کو یہ micro debil سیرے سے نظر ہی نہیں آئیں گے یہاں پر یہ solid structure ہے یہ جو اس کا basal موٹرز کا دیکھو یہ ڈسک آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈسک اس طرح یوں rotate کرتی ہیں اور ان ڈسک کی rotation سے دراصل flagella میں movement perform ہوتی ہے یعنی یہ جو ڈسک پر مشتمل basal body ہے اس کو complex motor system کھا جاتا ہے this is consider as a complex motor system اس کو complex motor system consider کیا جاتا ہے جس کے ذریعے دراصل flagella کی movement perform ہو رہی ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ دیکھئے bacterial flagella eukaryotic flagella سے بہت مختلف ہیں اچھا unlike eukaryotic flagella eukaryotic flagella دراصل یہ cytoplasm کے ان کی basal body موجود ہوتی ہے تو وہاں پر تو بلکل clear ہوتا ہے کہ وہ cytoplasm سے originate ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو یہ bacterial flagella ہیں یہ cell membrane اور cell wall کے اندر embedded نظر آرہے ہیں لیکن یہ actually originate cytoplasm سے ہی ہو رہے ہیں یہاں پر اکثر doubt پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ cell wall یا cell membrane سے originate ہوتے ہوں کہ ایسا نہیں ہے they also originate from the cytoplasm but actually their cell body is embedded into the cell wall and cell membrane okay جب کہ جو eukaryotic flagella تھے ان کی تو basal body ہوتی ہی cytoplasm کے اندر ہے تو بلکل clear ہوتا ہے کہ وہ cytoplasm سے originate ہو رہے بھائی تو اس طرح سے آپ نے bacterial flagella کا یہ comparison eukaryotic flagella سے یاد رکھنے ہے اچھا آپ بیکٹری flagella کی طرف آتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں یہ basal body جو کہ two pair of discs پر مشتمل ہے in case of gram negative bacteria جن میں آؤٹر membrane آپ کو نظر آ رہی ہے تو ان میں two pairs of discs پر مشتمل یہ basal body ہے but in case of gram positive bacteria there is only one pair of the discs present in the basal body ٹھیک تو یہ آپ نے gram positive gram negative bacteria میں ایک point یہ بھی یاد اکھنے ابھی آگے ہم gram positive gram negative کو کافی detail کے ساتھ بھی cover کریں لیکن اس point کو بھی آپ نے مد دے نظر رکھ اس کے بعد یہ hook portion ہے اور hook کے بعد filament تو filament portion یہ basal body جو complex motor ہے اس کے ذریعے یہ filament move کرتا ہے یہ complex motor میں موجود disc 180 degree کے اوپر rotate کرتی ہیں اور اس rotation کی وجہ سے یہ hook بنوائے وہ یوں روٹیٹ کرے گا اور اس کے روٹیٹ کرنے کی وجہ سے پھر یہ filament والا part تھا وہ filament وہ اس طرح سے whip like action perform کرے گا اور اس طرح سے بیکٹیریا move کرنے کے قابل ہوتے ہیں بیکٹیریا میں اگرچہ movement کے لیے اور بھی لوازمات موجود ہوتے لیکن وہ ہمارے اس بیکٹیریا کے پاس موجود ہیں آپ نے اس بات کے اوپر سوچ رہا میں نے ابھی آپ کو یہ پوائنٹ آڈ کیا تھا کہ آپ نے اس بات کے اوپر کیا چیزیں پر کیا کہ تپی پرو کریوارک فلیجل فیچر کون سا ہو سکتا ہے کہ این پلس ٹو موسیقی بیو لے وہ تو ظاہر ہے کہ ایو کریو اٹھ ہے یہ فیچر نہیں ہے پرو کریو ٹک یہ بھی یو کریو فیچر ہے دراصل جو یو کریو فلیجل ہوتا ان اس کے اوپر پلازما میمبرین کی موجود ہوتی ہے بہت یہاں پر ایسی کور نہیں ہے سی آپ دیکھ رہے کہ کمپلکس موٹر ایمبید دن 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 پلازما میمبرین یہ یہ ٹپیکل پرو کریو فیچر ہے تو یہ رائٹ آنسر ہونا چاہیے یہ بھی غلط ہے تو رائٹ آنسر یہاں پر سی بنے گا سی ایسی کریک آنسر ٹھیک ہے اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ابھی ہم فلیجل کی بات کر رہے تھے کہ فلیجل تمام بیکٹیریا میں موجود نہیں ہے تو پر پریزنس اور اپسنس آف فلیجل پھر اسی طرح سے جن کی پاس موجود ہیں وہاں پر نمبر فلیجل کا آپ بہت زیادہ فرق نظر آئے گا تو بیس پر نمبر فلیجل آئی موجود ہیں وہاں پر جو پیٹرن آف اٹیچمنٹ ہے اس میں بھی آپ کو دیفرنس نظر سیل تو ون اینڈ پر موجود ہونے کے لیے ہم term use کریں گے مون پولر اگر دون اینڈ پر ہوں تو بائی پولر term use کی جائے گی تو ایک اینڈ پر ہے تو مون پولر اور دوسری طرف ہم یہ term use کر رہے ہیں مون ٹرائکس مون ٹرائکس کا مطلب مون اور ٹرائکس ورڈ فلیجیل کو ریفر کر رہا ہے تو یہاں پر چونکہ ایک ہی فلیجیل موجود ہے اس وجہ سی یہ مون پولر مون ٹرائکس ہے لیکن آپ دوسرے بیکٹیری میں دیکھئے دونوں پول کے اوپر فلیجیل ہیں تو بائی پولر ہو گیا لیکن فلیجیل ایک ایک فلیجیل ہے دونوں پول پر اس وجہ بائی پولر مون ٹرائکس ہے اور یہ کیا ہوگا یہ مون پولر بائی ٹرائکس ہوگا لہذا آپ کو کوئی بھی اسطان سے شیپ دکھائی جا سکتی ہے اس کے لئے پوچھے جا سکتی ہے تو آپ نے یہ پوائنٹ کیا دکھنے اسی طرح سے اگر دو سے زیادہ فلیجیل پر موجود ہیں تو وہ لوفر ٹرائکس اور اگر یہ دونوں اینڈ کے اوپر موجود ہوں تو اس کو ایم فی ٹرائکس یا ایم فی ٹرائکس بھی کہا جاتا ہیں اور جب کے یہ جو پیری ٹرائکس ٹرم ہے تو یوز فور بیکٹیریا which have فلیجیل all over the surface تو اس طرح یہ ڈیفرن گروپ آف بیکٹیریا آپ رکنیز کریں گے اس میں ہم نے ذکر نہیں کیا کہ وہ بیکٹیریا جن کے پاس فلیجیل صرف ہے ہی نہیں ان کو کیا کہا جائے تو ان کے لئے ٹرم یوز کی جائے کی a tricus the term a tricus refers to those بیکٹیریا which don't have فلیجیل ٹھیک ہے جی تو بیکٹیریا فلیجیل کے ذریعے کس قسم کی مومن پر فارم کرتے ہیں اگر آپ سے پوچھا جائے which type of movement is performed by the فلیجیل تو یہ مومن اصل میں بیکٹیریا کی اندر chemotactic type کی movement ہوتی ہے chemotactic یعنی بیکٹیریا chemotaxis perform کرتے ہیں chemotactic movement ایک ایسی movement ہوتی ہے جس میں کوئی organism کسی chemical stimulus کے response میں towards یا away from that chemical move کرتا ہے تو یہ chemotactically move کرتے ہیں chemical stimulus کی response میں اگر nutrient ہوگا تو towards nutrient move کریں گے that is positive chemotactic movement اور اگر یہ harmful compound ہوگا کوئی antibiotics away جائیں گے that is negative chemotactic movement تو یہ positive اور negative دو type کی آپ chemotactic movement بیکٹیریا میں نظر آئے گی بیکٹیریا appendages میں دوسرا جو appendage ہے اس کا ذکر ہم نے کیا پلائے انہیں کھا جاتا ہے یا ان کے لیے ایک اور term بھی ہم نے ابھی مطارف کروئی انہیں فمبری بھی کہا جاتا ہیں فمبری تو پلائے اور فمبری اور یہ فلیجلہ ان دونوں کو compare کریں تو ہمیں کافی سارے پوائنٹس پر یہ دونوں اگر دوسرے سے ڈیفر کرتے میں نظر آتے ہیں یہ differentiating پوائنٹ اس فالنگ فیچر فلیجلہ is ڈیفرنٹ پوائے جیسے مثال کی طور پر یہ دونوں appendages ہیں دونوں پروٹین کے بنے میں تو یہ تو سیملر فیچر ہوں گے لیکن ڈیفرنٹ کون سا ہوگا تو آپ کو ڈیفرنس پتا ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں یہ فلیجلہ کیا ہوتے ہیں they are long thread like structures لیکن اس کے مقابلے میں پلائے are short tubular structure یہ tubular words یہ thread like solid they originate from cytoplasm میں ابھی آپ سے کہا تھا کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا کہ cytoplasm originate نہیں ہو رہا لیکن آپ نے یاد رکھ فلیجل originate from cytoplasm بٹ یہ پلائے جو سیل میمبرین کی extensions ہوتی ہیں جیسے یہ کوئی بیکٹری سیل ہے تو اس کی میمبرین باہر سے پروجیکٹر ہوگی باقی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی سیل وال ہیں تو اس طرح کی سیل میمبرین کی ایک چھوڑی extensions ہوتی ہیں اس کے علاوہ they are composed of flagellin جب کی پلائے composed pylane بہت ہیں پروٹین تو سم ٹائم یہاں پر ان کے اوپر بھی کوششن پوچھا جاتا ہیں کہ which of the falling compound is present in flagella یا min is not present in flagella یا present in پلائے اس طرح سے کر کے پھر ان کا فنکشن دیکھئے flagella لکوموشن کے لئے لئے پلائے دراصل bridge بنا دیتا ہیں اور ایک bacterium سے کوئی piece of genetic material اور دوسرے bacterium کو شفٹ ہوتا ہیں تو یہ جو event آپ دیکھ رہے ہیں this event is known as conjugation تو پلائے اس طرح سے اس conjugation کی عمل میں بھی حصہ لیتے ہیں ٹھیک ہے بھئی تو یہ bacterial appendages ہمیں یاد ہو گئے اچھا ایک بات یہاں پر جیسے ہم نے کی کہ flagella are absent in the coquia bacteria بالکل اسی طرح پلائے ہوتے ہیں they are also absent in gram positive only found in gram negative یہ gram negative میں صرف موجود ہیں یہ gram positive میں نہیں ہوں گے یہ بات یاد رکھے گا تو یہ تھے bacterial appendages اس کے بعد next جو part ہے وہ ہے bacterial cell envelop bacteria کی outer wrapping outer covering اسے در اصلا cell envelop کا نام دیا جاتا ہے اس کو آپ یوں define کرتے ہیں کہ this is actually outer wrapping outer wrapping جیسے جیس کے باہر کوئی cover موجود ہوتا ہے اسی طرح سے یہ اس کا cover ہے outer wrapping outer wrapping of bacterial cell is called کسی bacterial envelop میں کتنی layers ہوتی ہیں دو تین یا چار تو آپ یہ یہاں پر اس diagram میں دیکھ دونوں کو کیا کہتے ہیں glycocallax تو یہ glycocallax موجود ہوگا باہر کی طرف اور اس کے اندر کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ cell wall موجود ہوگی تو یوں glycocallax اور cell wall are two layers found in the bacterial cell envelope یہ جو cell membrane آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویسی comparison کے لئے آپ باہر سے سائٹو پلازم کی طرف جائیں تو what is the sequence of different layers in bacteria اس میں یہ glycocallax سب سے پہلے باہر سے جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر cell wall اور cell membrane اور اندر سے باہر آرہے ہیں تو یہ ریورس آرڈر میں ہوگا تو یہ اس طرح کی question یہاں سے آسکتے ہیں اب ذرا دیکھئے کہ یہ glycocallax جس کا ہم نے ذکر کی سلائم اور کیپسول کی فارم ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے دیکھو یہ جو کیپسول ہوتا ہے نا کیپسول یہ کنڈنسٹ لیئر ہوتی ہے اور یہ ٹائٹلی اسوشیئیٹڈ ہوتا ہے اور تیسرا یہ کہ یہ سٹکی یا وہ بیکٹیریا دوسرے بیکٹیریا کے ساتھ اٹیج کر کے وہ اس طرح سے کالونی سی فارم کر رہے ہوں گے تو یہ سٹکی یا گمی نیچر ہوتے ہیں یہ ہوسٹ کی سرفیس کے ساتھ بھی سٹک کر جاتے ہیں لیکن دوسری تر جو سلائمی بیکٹیریا ہیں ان میں یہ سلائم لیئر ہے یہ یہ لوزلی پیکٹ لیئر سلپری یا سلائمی نیچر کی لیئر ہے اور یہ بیکٹیریا کے پاس موجود ہو سکتی لیکن دونوں کسی بھی بیکٹیریا میں ایک ساتھ موجود نہیں ہو سکتے یہ دونوں آلٹرنیٹیو لی پریزنٹ ہوں گے چھا کیپسول اور سلائم کے درمیان اگر ہم کمپوزیشن کو observe کریں تو دیکھیں کیپسول اور جو سلائم کی کمپوزیشن وہ ویری کرتی ہے اور وہ گروت کنڈیشن اور آلٹرنیٹی آف نیوٹریان پر ڈپینڈ کریے کہ کس قسم کی نیوٹریان آلٹرنیٹ 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 کس قسم کی گروت کنڈیشن آلٹرنیٹ 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 لیکن ان جنرل اگر دیکھا جائے تو یہ پولی سیکرائیڈ کے بنے ہو تین گلائی کو کلائی کلائک سار میڈ پولی سیکرائیڈ برد کنفرم یہ ڈیفرن ٹائپ کی پولی سیکرائیڈ سکتے ہیں تو اس میں فکس نہیں پولی سیکرائیڈ پر آپ کو پروٹین بھی مل سکتی ہیں یہاں پر بھی سوال بن سکتا ہے پروٹین اور پولی سیکرائیڈ تو موجود ہیں بٹ نیوکلیک ایسر نہیں لیپیڈ نہیں تو یہ چیزیں ایکسلوڈ ہیں باقی یہ دو چیزیں پر پیزن ہیں تو ان کو ذہن میں رکھئے چاہ کیپسول اور سلائم کا فنکشن کیا ہوگا ایک فنکشن تو اوورال یہ دونوں مل کے پرفارم کریں چاہے سلائم ہو یا کیپسول ہو یہ فنکشن تو دیفنیٹلی ان سے شو ہو ہی رہا ہوگا وہ کیا وہ یہ کہ دراصل یہ بیکٹیری سرفیس کو یوں ڈھاپ لیتے سلائم ہو یا کیپسول ہو یہ چونکہ بلکل آوٹر موس کوری گے تو اس کی وجہ سے بیکٹیری سرفیس اس طرح سے کور ہو جاتی ہے اصل میں دیکھو یہ جو بیکٹیری ہوتے ہیں ان کی سرفیس کے اوبر اس طرح سے کچھ پرٹیکلر انٹیجنس موجود ہوتے ہیں اور ان انٹیجنس کی وجہ سے بیکٹیری آر ریکنیز ان آور باڈی ہمارا جو باڈی کا امیون سسٹم ہے وہ ان انٹیجنس کی وجہ سے ان کو شناخت کرتا ان کو ایڈنٹی فائی کرتا ان کو ریکنیز کرتا ہیں اور اگر یہ انٹیجنس چھپ جائیں یعنی ان کے اوپر اس طرح سے کوئی ایڈیشنل کورنگ ان کے اوپر بن جائے جیسے کی 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 سلائم کی فارم میں تو اس کی وجہ سی انٹیجنس اندر چھپ جائیں گے تو ہمارا امیون سسٹم ان کو ڈھونڈ نہیں پائے گا اور ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا یعنی پریزنس آف گلائیکو کیلیکس ان جنرل میک دا بیکٹیریہ انویزیبل ڈھون سسٹم یہ والا جو فنکشن ہیں یہ گلائیکو کیلیکس کی دونوں فارم اوورال پرو فارم کر رہی ہیں لیکن انڈیویجولی اگر دیکھا جائے تو سلائم سلائم یہ پیتو جنس سٹی کو انکریز کرے گا نہ صرف یہ بیکٹیریہ کو انویزیبل ہوں گے اور ہمارا کوئی ایمیون سسٹم کا سل ان کو فیگوسائٹوس کرنے لگتا ہے جیسا کہ ہمارے باڈی کے اندر میکرو فیجز موجود ہوتے ہیں تو یہ میکرو فیجز جب اس کو فیگوسائٹوس کرنے لگیں گے تو دیورنگ فیگوسائٹوس یہ بیکٹیریم اس کے کابو میں نہیں آئے گا سلپ کر کے نکل جائے گا جیسے وہ آپ نے جیری کے کارٹون کے اندر دیکھا ہوگا کہ جب بھی اس کو پکڑنے لگتا مو کھولتا ہے اور اگر سلپ کر کے نکل جاتا ہے بلکل اسی درہ سے یہ جو بیکٹیریم ہے یہ اس میکرو فیج کے کابو میں نہیں آئے گا اور جب یہ درہ سے جو کیپسول ہوتے ہیں یہ بھی پیتو جنیسیٹی کو انکریز کرتے ہیں لیکن یہ ان کا طریقہ مختلف ہے وہ کیسے ابھی جیسے بتایا تھا کہ کیپسول اصل میں سٹکی ہیں تو کی وجہ سے یہ ایک دوسری کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے اور اٹیچ کر کے ہارڈ لیئر فارم کرلیں گے which is known as biofilm یا اس کے لیئے ایک اور term بھی یوز کی جاتی ہے اس کو پلاک بھی کہا جاتا ہے جیسے ہمارے داتوں کے اوپر وہ پلاک بن جاتا ہے تو وہ بھی دراصل بیکٹیریا ہوتے ہیں تو یہ جو پلاک یا پھر بائیو فلم ہوتی ہیں باز کیسز میں یہ بہت ہارڈ ہو جاتی ہیں اور ان کو ریموف کرنا مشکل ہو جاتا ہے یا ان کو کنٹرول کرنا ڈیفکرڈ ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کی پلاک پلاک گلائیو کیلکس انکلوز پاپولیشن فارم کرتے ہیں تو اس طرح سے ان کو کرنا مشکل ہو جائے گا اور یہ مور پیٹوگنک ہو جائیں گے ٹھیک ہے یا پھر یہ کیپسول ہوتا ہے ان کو ہوسٹ کی سرفیس کے ساتھ اٹیج کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے کیونکہ بعض بیکٹیریا جو ہوتے سرفیس کے اوپر اٹیج ہو کر انفیکشن کاؤز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اٹیشمنٹ کو فیسیلیٹ کر رہے ہیں تو اس طرح سے بھی مور پیٹوگنک ہیں تو آپ نے نوٹ کیا کہ سلائم اور کیپسول ہیں بہت انکریز پیٹوگنک سیٹی لیکن ان دونوں کا طریقہ واردہ تھے وہ تھوڑا سا مختلف ہیں لیکن اوور آل یہ دونوں چونکہ بیکٹیریا کو انویزیبل بنا دیتے ہیں مئن سسٹم کے لیے تو اس طرح سے یہ جو ایسپیکٹ ہوگا یہ ان کا کامن ایسپیکٹ ہوگا ٹھیک اچھا تو اب آئیے سلائم اور کیپسول کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیل وال سیل وال اس ویری مچ امپورٹن فیچر آف بیکٹیریا اصل میں یہ جو سیل وال ہے سیل وال چلیں یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں ابھی آپ کو شروع میں بھی بتایتا کہ سیل وال is absent in absent in mycoplasma ٹھیک ہے تو یہ mycoplasma کے اندر یہ absent ہے mycoplasma سیل وال کی جو کمپوزشن ہے یوکریوٹک سیل وال سے انٹائرل مختلف ہیں اور باقی جو فنگل سیل وال ہے یا پھر الگل سیل وال ان سے مختلف ہیں اسی طرح سے structure بھی different ہے لیکن function wise یوں نہیں کی طرح ہے function کیا ہے کہ سیل وال جیسے باقی آپ کو group of organisms جن جن کے پاس سیل وال موجود ہیں وہا پر وہ protection پروائیڈ کرتی بھی نظر آتی ہے تو یہ بھی protection پروائیڈ کرے گی protection کے ساتھ definite shape پروائیڈ کرے گی definite shape اور definite shape کے ساتھ آپ دیکھیں یہ osmotic lysis کو بھی prevent کرے گی prevent osmotic lysis osmotic lysis سے کیا مراد osmotic lysis کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سیل کو hypotonic medium کے اندر place کریں ایسا medium جس میں water زیادہ موجود ہوں ایسے medium کو کہتے ہیں hypotonic جس میں more water is there ایک hypotonic medium میں اگر آپ سیل کو place کرتے ہیں تو اس کا effect کی ہوگا کہ سیل will gain water from the environment اور eventually if there is no چلی this cell wall prevents the osmotic lysis of the cell it provides definite shape to the cell it provides protection yet provides mechanical support تو یہ والے فنگشن آپ کو باکی cell walls میں بھی نظر آئیں گے یہ پر بھی نظر آئیں گے برد یہ cell wall structurally different ہے from the rest of the cell walls تو اس وجہ سی آپ اس یاد رکھنی ہے بعض question میں یہ term use ہوتی ہے analogous کا مطلب کیا ہوتا ہے analogous کا مطلب ہے structurally different but functionally aligned چونکہ plant cell wall اور bacterial cell wall they have totally different structure but both have same function جیسے both are analogous to each other تو ہماری بات ہو رہی تھی کہ جو cell wall کی آپ کو composition بتائیے تو cell wall کی composition کی بنیاد پر ہم ان کو بیکٹری کو دو گروپ میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک گروپ کو کہتے ہیں gram positive اور gram negative اصل میں یہ terms ہیں gram positive gram negative کیسے ان کے اوپر apply کی گئیں در اصل یہ composition کی وجہ سے خاص composition کی وجہ سے یہ والے جو bacteria ہیں یہ staining procedure ہوتا ہے جسے gram staining کہا جاتا ہے gram staining ایک scientist تھا christine gram تو اس نے gram staining technique develop کی تھی تو اس gram staining technique میں دو طرح کی ہم color dyes use کرتے ہیں one of them is called primary die and the other is called secondary die تو christine gram نے سوال پوچھا جاتا ہے the term gram positive and gram negatives are actually derived from تو اس میں option دی ہوں گے کہ from gram seed یا from christine gram تو بعض بچے gram seeds کو pick کر لیتے ہیں تو یہ christine gram اس scientist کا name ہے جس نے یہ technique develop کی تھی تو اس technique میں دو color ڈائی actually use اور اس color ہوتا purple تو جب ہم bacteria کو sustaining procedure سے گزارتے ہیں تو پہلے ہم primary dye apply کرتے ہیں اس واجہ سے primary کا نام دیا گیا اور آپ دیکھیں گے کچھ bacteria جن کی خاص قسم کی cell wall composition ہے اس کو بھی آگے discuss کرتے ہیں تو اس composition کی وجہ سے primary dye کو adopt کر پرپل ہو جائیں گے اور باقی bacteria جو primary dye کو adopt کرنے میں fail ہو جائیں گے تو پھر ہم secondary dye apply کریں گے secondary dye actually consist of sephranin sephranin یہ pink color dye ہے pink تو ہم جب secondary dye apply کرتے ہیں تو پہلے والے bacteria جن نے primary dye کو respond کر دیا تھا اب secondary dye کو respond نہیں کریں گے secondary dye کو وہ bacteria respond کریں گے جن نے primary dye کو respond نہیں کیا تھا تو اس chan generally موجود ہوتی ہے اور اس space میں در سال ایک enzyme پائے جاتا ہے that is known as beta lactamase تو یہ beta lactamase enzyme ہے this enzyme actually provide resistance against beta lactam drugs beta lactam drugs antibiotic group ہے تو beta lactam antibiotics جب کسی bacterium کے لئے ہم use کریں and if that bacterium is gram negative تو کارگر ثابت نہیں ہوں گی antibiotic ختم نہیں ہو سکے گا because یہ beta lactamase enzyme ہے اس space کے اندر وہ اس کو survive کرنے کے لئے capable بنائے گا gram negative bacteria اور gram positive bacteria میں پوچھا جائے کہ کون سے زیادہ resistant against anti antibiotic to gram negative or more resistant against anti antibiotic as compared to gram positive ٹھیک ہے تو اس پورے difference کو ہم نے یہاں table کی form میں بھی arrange کی ہو آپ کے پاس book کے اندر بھی table بنا ہو ہے تو اس میں جتنے بھی parameters یہاں پہ اس table کے دیئے ہیں ان کو بہت chanse ہے اس کے بعد آپ دیکھئے کہ which of the falling is composed almost entirely of the peptid glycan تو میرے خیال میں سمجھ دو گئے ہوں گے یہاں پر cell wall کے لاب کوئی component نہیں ہو سکتا جو صرف peptid glycan کا بنا ہو باقی جو components ہیں peptid glycan تو سرے سے ہوتا ہی نہیں گرم positive bacteria کی composition دیکھیں تو particularly اس میں tickoic acid یہ موجود ہوتا ہے تو right answer ہی ہوگا پھر دیکھو mycoplasma are the bacteria that lack cell wall on the basis of this structural feature which statement concerning mycoplasma should be true دیکھو اس کے پاس cell wall نہیں ہے تو ایسی صورت میں کیا بات درست ہو سکتی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس وجہ یہ نہیں ہوگا they are subject to lyses in hypotonic environment yes یہ بالکل possible hypotonic environment میں بھی بتایا کہ بغیر cell wall کی cell bust کر سکتا ہے cell wall actually prevents osmotic lyses تو یہ بھی بالکل expected mycoplasma hypotonic environment کو برداش نہیں کر پائیں گے they lack cell membrane as well cell wall now to cell membrane بھی نہیں ہوگی ایسا کوئی relation نہیں ہے they undergo ready fossilization in sedimentary rocks ساتھ بھی اس کا کوئی relation نہیں ہے they possess typical prokaryotic flagella تو اس کے ساتھ بھی relation کوئی خاص نہیں ہے تو اب یہ یاد رکھو کہ right answer کیا بنا یہاں پر right answer is B then another question is which statement about bacterial cell wall is false تو اب دیکھو bacterial cell wall کے متعلق جو false statement ہے وہ کیا ہے bacterial cell wall differs in molecular composition from the plant cell wall یہ تو true ہے cell wall prevents the cells from bursting in hypotonic environment یہ بات بھی ابھی آپ کو سمجھ ہے یہ true ہے cell walls prevent the cells from dying in hypotonic condition دیکھو بیٹے جب hypertonic condition ہوگی cell کا water باہر نکل رہا ہوگا تو کیا cell wall اس کو روک سکھے گی no تو ایسا یہ نہیں ہے کہ hypertonic environment میں جب cell مر رہا ہوگا تو یہ اس کو بچا لے گی ایسا possible نہیں یہ false ہے جب plants بلکل ابھی میں نے functions آپ کو point out کی ہے کہ functionally یہ ساتھ بالکل alike ہے لیکن structurally different ہے cell walls provide the cell with a degree of physical protection from the environment again this is true تو یہ باقی ساری باتیں true ہیں only this one is the false so false پوچھا گیا تھا تو right answer یہاں پہ ہوگا یہاں پہ جو careful رہا کرو جب بھی یہ false یہ true یا incorrect correct ایسے words use کیے جائیں question میں تو تھوڑا سا آپ نے کیئر فول ہو جانے کیونکہ یہاں پر mistake ہونے کا chance بہت زیادہ ہوتا ہے اچھا اس کے بعد آپ دیکھو کہ which of these is the most common compound of cell wall of the gram positive bacteria ظاہر ہے کہ gram positive bacteria جو most common compound وہ سب سے زیادہ جو compound وہی ہوگا اور وہ در اصال یہ paprioglycan ہے ٹھیک ہے اچھا اب آئیے cell membrane کی طرف بیکٹیریا میں cell wall کے اندر پھر یہ cell membrane آپ کو نظر آ رہی ہے cell membrane یا plasma membrane is present inner to the cell wall اب تک ہم نے cell wall پڑا جو کہ absent تھا mycoplasma میں glycocallics پڑا جو کئی bacteria میں absent ہے بڑ اب جو اور سے پہلے ہم نے جو فلیجل اور پلائے پڑے تھے وہ بھی کچھ میں موجود کچھ میں absent but cell membrane is compulsory part of bacterial cell جو bacterial cell کے پاس لازمی موجود ہوگا اس کے بغیر تو cell کی life ممکنی نہیں ہے لیکن یہاں پر بچھو یاد رکھئے کہ یہ جو plasma membrane ہے یہ eukaryotes کی plasma membrane سے different ہے کیسے ایک تو دیکھو اس میں colesterol نہیں ہے eukaryotic plasma membrane میں موجود ہوتا ہے دوسرا یہاں پر آپ دیکھو اس طرح اندر کی طرف invagination کے ذریعے spherical sac like یا sometime tube like یا lemelie like structures بنے ہو ہوتے ہیں which are called meso zones تو یہ meso zones آپ کو یہاں اس membrane میں ملیں گے eukaryotic membrane میں نہیں پھر دیکھو یہاں پر آپ جو eukaryotic membrane کا function ہے control of transport گا ہی ملے گا لیکن اس کے علاوہ in addition to control of transport function the bacterial cell membrane also involves in cellular respiration in photosynthesis and in the DNA replication جب کہ یہ والی جو activities ہیں in a eukaryotic cell الگ الگ organelles کی در یہ perform ہوتی ہیں cell membrane کا اس میں کوئی involvement نہیں ہے تو یہ والی point بھی ڈیفر کر رہے ہیں eukaryotic اور prokaryotic cell membrane کے در میں ہے تو یہ جو bacterial plasma membrane ہے اس کے اندر کی طرف اگر ہم further move کرتے ہیں تو اندر ہمیں cytoplasm ملے گا لیکن اس سے پہلے ہمیں question لے لیں کہ which is the bacteria structure that act as a selective barrier allowing nutrients to enter the cell and ways to leave the cell ظاہر ہے کہ یہ کس کی تعریف ہو رہی ہے plasma membrane کی تو ابھی تو آپ چونکہ پڑھتے ہوئے آرہیں تو یہاں پر فوراں سی plasma membrane کو آپ opt کر لیں گے لیکن تھوڑے عرصے کے بعد یہ تھوڑے دن کے پات جب آپ یہ چیز پیچھے چلی جائے گی تو اس وقت جب آپ اس کو read کریں گے تو فوراں سے یہ answer بچوں کے ذہن میں نہیں بھی آتا تو یہ plasma membrane answer بن رہا ہے اس کے بعد دیکھیں bacterial cytoplasm cell membrane caner side جس موجود ہوگا لیکن اس میں بھی eukaryotic cytoplasm کے ساتھ کچھ تضادات نظر آئیں گے وہ کیا جیسے سب سے پہلا جو difference آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ cytoskeleton جو eukaryotic cytoplasm میں موجود ہوتا ہے یہاں پر یہ cytoskeleton absent ہے یہاں پر cellular organelles سوائے ribosome کے structure and function والے case میں میں نے آپ کو سمجھا تھا کہ eukaryotic cell میں 70S ribosome بھی موجود ہوتے ہیں ان کے mitochondria اور chloroplast میں ٹھیک ہے تو یہ 70S ribosome یہ ہم already discuss کر چکے ہیں دو unit 50S اور 30S units پر مشتمل ہوتے ہیں تو یہ ribosome موجود ہے اس کے سٹینسز کے اور یہ granules یہاں پر سائٹو پلازم میں موجود ہو سکتے ہیں یہ feature آپ کو eukaryotic سائٹو پلازم میں بھی ملے گا لہذا آپ اس feature کو common feature کے طور پر تصور کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو چیزیں store ہو رہی ہیں وہ باقی eukaryotic cells کے مقابلے میں کسی کی ساتھ میچ کر رہی ہوں اور کہیں پر ڈیفر کر رہی ہوں گی مثال کی طور پر animals کی طرح glycogen یہاں پر store ہوتا plants میں glycogen نہیں ہوتا لیکن یہاں پر ہوتا تو یہ point آپ plant کے ساتھ use کر سکتے ہیں یہاں پر proteins بھی store ہوتی ہیں fats بھی store ہوتے ہیں اگر پروٹین اور fats یہ plants اور animals ان دونوں میں بھی store ہوتے ہیں اچھے یہاں پر لیکٹک acid اور estic acid اور alcohol ان کا بھی storage ہوتا ہے جب کہ یہ چیزیں آپ کو animals کے اندر یا plants کے اندر store ہوتی بھی دکھائی نہیں دیں گی لیکن یہ اس کو اپنے اندر store کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ bacteerial cytoplasm eukaryotic cytoplasm کے ساتھ کس طرح resemble کر رہا اور کیسے یہ اس سے differ کر رہا ہے ایک question آپ کے سامنے آرہ ہے common waste material in the bacteria are all of the falling except 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 کیا کرنے سے آپ دیکھئے lactic acid again آپ کو recall کرنا پڑے گا acetic acid yes یہ اوپر والے تینوں در cell یہ bacteria کے waste materials ہیں جن کو bacteria نے eliminate کرنا ہوتا ہے لیکن یہ چوتھا component ہے hydrochloric acid this is not the waste material of the bacteria ٹھیک ہے اب آئے جی bacterial genome cytoplasm کے genome ہے اور یہ جی genome ہے یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے ایک تو یہ nuclear DNA پر مشتمل ہے اس کو nucleoid بھی کہا جاتا ہے nucleoside نہیں یا nucleotide نہیں بلکہ nucleoid یا اس کو some time bacterial chromosome بھی consider کرتے ہیں اور دوسرا بھی آگھی چل کر بتاتے ہیں plasmid DNA اچھے یہ جو nuclear DNA نیوکلائیڈ ہے یا bacterial chromosome this is basically a single large double standard DNA molecule تو یہ چونکہ ایک single DNA molecule ایک single chromosome یہ typical جو eukaryotic chromosome آپ نے اس طرح پڑھا ہوگا جس میں یوں centrum میں اور یہ اس کی chromatids ہوتے ہیں ایسا chromosome bacteria میں نہیں ہوتا یہاں پر DNA کو ہی دراصل bacterial chromosome کے طور پر consider کیا جا رہا ہے تو دیکھو چونکہ یہاں پر ایک single bacteria single DNA molecule ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے اس وجہ سے bacteria are generally supposed to be haploid organism ان کے اندر temporary deployed state آئے گی ضرور لیکن وہ بہت محدود سی ہوگی یعنی وہ کیسے کہ at the time of cell division جب یہ اپنے DNA کو replicate کر لیتے ہیں تو replication of DNA کے بعد فورا ہی cell divide کر جاتا ہیں تو صرف اتنی دیر کے لیے جتنی دیر تک دو DNA cell کے اندر رہیں گے اتنی دیر کے لیے آپ deployed سے سور کر سکتے ہیں یعنی دو copies ہوں گی otherwise آپ کو اس کی ایک ہی copy نظر آئے گی اور اسی وجہ ان کو haploid کہا جاتا ہے اچھا پھر دیکھو bacterial DNA یہ eukaryotic DNA سے مختلف بھی ہوتا ہے ایک تو یہ circular molecule ہیں یعنی ends کے closed ہوتے ہیں اور second thing it has no intron sequences جیسے eukaryotic DNA میں exon introns کا sequence پای جاتا ہے اس طرح DNA کے اندر جو پورا سیک ان سے وہ useful نہیں ہوگا بیچ میں کسی جگہ پر interruptions موجود ہوں گے eukaryotic DNA میں those interruptions are called introns but there are no such introns in case of bacteria اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو اس کا role کیا nuclear DNA is actually involved in the control of growth and the metabolic activities so metabolism and growth control can nuclear DNA کا کام ہے لیکن ایک اور DNA جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ in addition to the nuclear DNA ایک extra nuclear DNA بھی موجود ہوتا ہے اور یہ extra nuclear DNA ایک بھی ہو سکتے سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور اسے کیا کہا جاتا ہے plasmid اچھا یہ plasmid ہیں یہ actually ان کے اندر genes موجود ہوتے ہیں for antibiotic resistance drug resistance یا heavy metal resistance تو اس طرح کے genes ان کے اندر موجود ہوتے ہیں plasmids میں تو اس کے ذریقے یہ resistance provide کرتے ہیں اچھا plasmid یہ کمپلسری کمپوننٹ نہیں ہے جو تمام بیکٹیریا موجود ہو لیکن جو نیوکلوائیڈ تھا وہ cell membrane و cytoplasm کی طرح کمپلسری کمپوننٹ ہے جو لازمی طور پر بیکٹیریا میں موجود ہوگا اگر آپ سے یہاں سوال پوچھا جائے کہ کسی بیکٹیریا سے اگر ہم اس کا پلازمیڈ آئیسولیٹ کر لیں تو کیا ہوگا کیا وہ بیکٹیریا مر جائے گا وہ پھر بھی سروائیو کرے گا اصل میں پلازمیڈ جس اس کو ریزسٹنس پروائیڈ کرتا اگینس انٹی بائیویڈک ڈرگ یا ہیوی میٹل ادھر وائز اس کا اور کوئی رول نہیں بیکٹیریا جنوم کی یہ دو ٹائپ آپ نے دیکھی ہیں نیوکلوائیڈ اور پلازمیڈ ان دونوں میں اگر کمپیرزن کریں تو نیوکلوائیڈ is انیوکلیڈ جبکہ اس کو ایکسٹر نیوکلیر کہا جائے گا یہ شورٹ دبل سٹینڈ مولیکل جبکہ نیوکلوائیڈ is فاؤن in سنگل کوپی پلازمیڈ جیسے بتایا کہ فاؤن one or more copies فاؤن all بیکٹیری نیوکلوائیڈ تو تمام بیکٹیری موجود ہے پلازمیڈ فاؤن سم بیکٹیری اور نیوکلوائیڈ کنٹرول گروت ان میٹیبولیزم جبکہ یہ کنٹرول انٹی بیٹک رسیسٹنس تو یہ اپنے دیفرنس اور یہ پوائنٹ یا دکھنے ان کے اوپر ایم سی کیوز بنائے جائیں گے اچھا یہ ایک ایم سی کیوز یہاں پہ دیکھیں کافی لمبا سار رہا ہے کہ which statement about genome of prokary is correct prokary کے genome کے بارے میں کون سی statement correct ہے تو اس میں آپ غور سے ان تمام statements کو پڑھیں ہیں this is the right answer یہ d correct ہو سکتا ہے اور prokaryotic genome are composed of linear dna that is dna existing in the form of line with two ends تو یہ بات غلط ہے ابھی بتائی آپ کو circular ہوتا ہیں therefore the right answer is d اس کے بعد ایک اور دیکھئے کہ if a bacterium regenerates from an endospore that did not posses any of the plasmid that were contained in its original parent cell یہ ہے کہ ایک ایسے parent cell میں endospore بنا تھا جس سے regeneration ہو رہی ہے کہ اس cell کے اندر کوئی plasmid موجود نہیں تھا تو وہاں سے اگر کوئی cell regenerate کرے گا اور ظاہر اس میں بھی plasmid نہیں ہوگا تو کیا ریزیسٹن جین یا لیک cell wall یا لیک chromosome یا lose base pairs from its chromosome یا be unable to survive تو دیکھو یہ اصل میں اس کی function کو خوشا جا رہا ہے تو function کیا ہے اس کا function plasmid کا دراصل antibiotic resistance provide کرنا ہے لہذا اگر اس میں plasmid نہ ہوگا تو antibiotic resistance نہیں ہوگی تو دیکھئے کہ bacteria میں sometime unfavorable period of time کو pass کرنے کے لیے کچھ measures موجود ہوتے ہیں ان کو means to pass unfavorable period of time بھی کہہ سکتے ہیں means to pass unfavorable period of time یا پھر ان کو آپ measures to pass unfavorable period of time کہہ سکتے ہیں اور یہ دراصل spores یا cyst bodies ہیں spores assist کیا ہوتے ہیں ان کو گر ہم explain کریں spores assist ان کے common features کیا ہیں spores or cyst ہمیشہ thick walled resistant bodies ہوتے ہیں dormant structures ہوتے ہیں درمن یہاں پر word dormant ہم use کر لیں گے they produce in late stage of growth یعنی growth کی جو آخری decline death stage ہوگی اس میں بریں گے form during unfavorable conditions like adverse temperature adverse pH of the medium adverse availability of the water اسی طرح سے they are means to pass unfavorable period of time the cell remain dormant during these structures and they germinate upon the return of the favorable condition and generally cannot be considered as a way of reproduction ٹھیک ہی common features ہیں ان کو way of reproduction کیوں نہیں ہم مانیں گے their cell جو bacterial cell spore میں convert ہوا ہوتا ہے وہی bacterial cell upon the return of favorable condition دوبارہ اپنی normal growth کو resume کر لیتا ہے تو اس وجہ سے ہم یہ assume کرتے ہیں کہ کوئی new offspring پیدا نہیں ہوا اور اس وجہ سے یہ reproduction نہیں ہے ٹھیک تو جنرل اس کو reproduction consider نہیں کرتے ایک ابھی case ہوگا جہاں پر اس کو reproduction مانیں گے یہ بات اس وجہ سے ہم یہاں پر کر رہے ہیں کہ در صلی جو spore اور cyst ہیں یہ بہت سارے دوسرے group of organisms میں these two are reproductive bodies but in bacteria آپ نے یاد رکھنے کہ ان کو reproductive bodies نہیں مانا جاتا اچھا اب آپ دیکھو کہ جو spore system ان میں تین اقسام ہیں spore میں دو طرح کی spore ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے endo spore اور دوسرے exo spore اب ان دونوں میں کیا فرق ہے دیکھو جو endo spore ہوتے ہیں they are characterized by complex structure resistant to high temperature یہ high temperature خاص طور پر کوئی bacterial cell ہے تو اس bacterial cell کے اندر کی طرف یہ spore wall بنے گی اور پھر باقی جو content اندر shrink ہو جائے اور اوپر سے پھر cell wall remove ہو جائے ٹھیک تو یہ inside the cell wall form ہوگا on the other hand exo spore in contrast to endo spore exo spore part of the reproductive process exo spore کو کریں گے وہ کیوں کیونکہ دیکھو یہاں پر example دیوی ایکٹینومائی seeds کی ایکٹینومائی seed اس طرح سے filamentous bacteria ہوتے ہیں اور ان filamentous bacteria میں اب ان کی filament کے germination سے دوبارہ نئے filament بنیں گے اور اس طرح سے number of organisms کا اضافہ ہو جائے گا صرف یہ exo spore ہیں in case of attenomycetes it is supposed to be a way of reproduction otherwise spore or cyst they are not supposed to be way of reproduction ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھئے کہ cyst unlike spore they are only desiccation resistant desiccation سی کیا مراد desiccation کا مطلب ہے water deficiency تو یہ water deficiency کو resist کر سکتے ہیں otherwise heat resistance سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو ان کی resistance بہت پور ہے تو ان کی جو composition ہوتی ہے وہ vary کرتی ہے اور C کی وجہ سے ان کی resistance differ کر رہی ہے تو بہرحل یہ temperature دیکھیں کہ یہ question آپ سے اسی point سے پوچھا جا رہا ہے کہ not present in all bacteria this cell covering enables cells that possess it to resist the defense of the host organism اب دیکھو یہ کوئی cell covering ہے یہ یہ بات یاد کوئی cell covering ہے that enables the cells that possess it کون سے cells کو enable کر رہا ہے جن کے پاس cell covering موجود ہے to resist the defense of the host کیا endospore endospore اس کو resist کرتا ہے defense of the host کو یا پھر یہ sex pilus ہے یا پھر flagellum ہے دیکھو نہ تو یہ sex pilus covering ہے نہ flagellum covering ہے ان دونوں کو exclude ہی کر دیں cell wall کیا cell wall اس طرح سے cell wall اور پھر یہ capsule کون سی covering ہے جو در سل enable کرتی ہے cell کو to resist the defense of the host دیکھو جو host کا defense ہے host کے defense کو resist کون سا structure اس میں کرے گا تو وہ structure یا to capsule ہوگا یا پھر endospore ہوگا دونوں میں سے کون سا right answer ہے capsule وہ کیسے وہ اس طرح سے دیکھو capsule جو ہوتا ہے وہ در سل cells کو sticky بنا دیتا ہے وہ cells آپس میں جڑ جاتے ہیں جتنے بھی cells capsule forming ہوتے ہیں اور وہ جب biofilm بنا لیں گے تو host کا defense اس کو kill نہیں کہ سکے گا تو یہ capsule کی طرف شار تھا لیکن bacterial cyst are not تو اس میں ہم کیا پک کریں گے bacterial cyst are not thick walled یا dormant یا heat resistant تو دیکھو they are actually not heat resistant یہ dormant بھی ہیں thick walled بھی ہیں desiccation resistant بھی ہیں but not heat resistant similarly which two structures play direct role in permitting bacteria to adhere to each other or to other surfaces دیکھو اس میں capsule کیا attachment کی لئے use ہو رہا ہے یہ endospore یہ fimbry یا plasmid یا phagella تو آپ کو یاد ہوگا fimbry جن کو پلائے بھی کہا جاتا ہیں یہ بھی attachment میں involved ہوتے ہیں اور اس طرح سے capsule بھی تو one and three should be the answer تو یہ right answer یہ بھی سٹکچر enables those that possess it to germinate after exposure to harsh condition تو اب دیکھو اس میں کون سا سٹکچر ہے جو after germination boiling سے اس کو prevent کرے گا such as boiling ٹھیک تو boiling سے prevent کرنے والا جو سٹکچر ہے وہ یہ endospore ہوگا endospore چونکے یہ heat resistant ہوتا تو boiling میں heat آ رہیے اس پہ جیسے یہاں پر endospore answer آئے گا اچھا بچو اب ہم آتے ہیں reproduction and growth of bacteria کی طرف